فائرمنٹل کمیشن پنجاب کے رکن ڈاکٹر منور سابر نے کہا ہے کہ اگر لاہور میں سموک کے خاتمے کے لیے مسنوی بارش کا احتمام کیا جاتا ہے تو پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جو آلوگی ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کرے گا انٹیوی دیتے ہوئے ڈاکٹر منور سابر نے بتایا کہ سموک کے خاتمے کے لیے لاہور میں دو گھنٹے کی مسنوی بارش کروانے کے لیے پانچ سے دس کروڑ روپے درکار ہوں گے ڈاکٹر منور سابر کا کہنا تھا کہ جتنی اس وقت لاہور کے اندر سموک ہے اسے ختم کرنے کے لیے مسنوی بارش کروانا بہت ضروری ہے انہوں نے مزید بتایا کہ آج سے دیس سال قبل پاکستان اپنے مختلف مقامات پر مسنوی بارش کروانے کے تجربے کر چکا ہے اور یہ تقریباً پیچھتر سال پرانی ٹیکنالوجی ہے انہوں نے کہا کہ لاہور میں مسنوی بارش کروانے کے لیے ستائیس نومبر تا تیس نومبر موضوع تاریخیں ہیں کیونکہ اس میں ہوا اور بادلوں کا درجہ حرارہ مائنس ساتھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسنوی بارش کے لیے جہاں تک موضوع وقت کا تعلق ہے تو وہ علل صبح ہوتا ہے ڈاکٹر منور سابر کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ اگر بڑے ڈران ہوں اور آپ بجلی کا نیگٹیف چارج بھی بادلوں کو مارت تو بادل برسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ڈاکٹر منور سابر نے بتایا کہ ایک فوکر جہاز میں ٹنکی لگا کر اس کے اندر برف یا نمک ڈال کر فضاء میں اڑایا جائے اور پھر اس کا چھڑکاؤ شہر بھر میں کروایا جائے جس سے نمی پیدا ہوگی اور بادل برسیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر جہاز لاہور شہر میں اڑایا جاتا ہے تو پورے شہر میں مصمی بارش کروانے کے لیے دو گھنٹے لگیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ ائر فورس سے رابطہ کرے اور دس جہاز منگوال اور پورا لاہور مصمی بارش سے نہا جائے گا ڈاکٹر منور ساور کا کہنا تھا کہ چین نے 2008 میں جب اولمپکس کروائے تھے تو اس کی افتتاحی تقریب میں بارش کا اندیشہ تھا جس پر چین نے راکٹ جس کے اندر کچھ بارود اور نمک تھا شہر کے مضافات نے اڑایا جس کے وجہ سے صبح برسنے والے بادل رات کو ہی برس گئے اور تقریب کے وقت بارش نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جب ایک دفعہ مصمی بارش ہو جاتی ہے اور سموک ختم ہو جاتی ہے تو 6 سے 7 دن بعد دوبارہ مصمی بارش کروائے کیونکہ ایک بارش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا